السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تھا اور جواب دیا تھا کہ یہ قرائے کیوں بڑھا رہے ہیں ہم کیونکہ ہمیں لاغت لگتی ہے آگے کوئی بتا رہا ہے مکان مالک معبد وَإِذَا كَثُرَ الصِّبِيَانُ جب بچے بڑھیں گے مہمانوں کی وجہ سے ان کے بچوں کی وجہ سے وَتَضَعَفَ الْبُوشُ بوش اہل وعیال کو کہتے ہیں بوش اہل وعیال یہ لغت آن لائن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت یہ اچھی ہے معجم الجامع الشامل المعجم العربی الجامع بوش بوش بوشن المعنى بوشن البوش الجماعت الكثيرة بہت بڑی جماعت البوش والبوش جماعت القوم مختلف قبائل کے جو لوگ ہوتے ہیں وَقِيلَهُمَ الجماعت والعیال اور بچوں کو بھی کہتے ہیں العیال کو بھی اور من الناس المختلطین مختلف لوگ جو ہوتے ہیں ملے جلے اور بچوں میں بھی خلط ملت ہوتے ہیں اسی لئے بوش اور بوش دونوں لفظ آتا ہے وَتَضَعَفَ الْبُوشُ اور مختلف قسم کے لوگ جب بڑھ جائیں گے تضاعفہ ہی نہیں دوگنے ہو جائیں گے دو گناہ نُزِعَتْ مَسَامِيرُ الْأَبْوَابِ تو کیا ہوگا دروازوں کی کیلے اکھار لی جائیں گے یعنی اکھڑ جائیں گے نُزِعَتْ مِسْمَار مَنِی کیلے ہیں وَقُلِعَتْ كُلُّ دَبَّةً اور چٹخنی وہ کھیچ لی جائیں گے بچے وغیرہ کھیچ لیں گے دبا مَنِی چٹخنی نُزِعَتْ كُلُّ رَزَّةً اور کُنْدَةً وہ نکال لیا جائے گا وَقُسِرَتْ كُلُّ جَوْزَةً اور جو درخت ہوں گے اخروٹ وغیرہ کے وہ بھی ٹوٹ جائیں وَحُفِرَةً اور گھر کے اندر آبار الددن کھیل کے گڑھے بنا لیں گے جیسے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اس کے لیے بھی گڑھا بنتے ہیں اور انٹی کھیلتے ہیں کنچے تو اس زمانے میں بھی ہوتے ہوں گے ددن منے کھیل آبار منے گڑھے کھیل کے گڑھے بنا لیں گے بچے وَحَشَمُوا بَلَاپَحَا اور ٹائلز بلات کہتے ہیں ٹائلز وغیرہ کو جو زمین فرش ہوتا ہے اس کے فرش کو وہ ہشامو توڑا لیں گے بِالْمَدَاحِ ڈنڈوں سے مِدحات گیند کا بلہ جو ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کو مارنے کا بلہ اس کو مِدحات کہتے ہیں تو ڈنڈوں سے وہ فرش کو اکھیڑ دیں گے اکھار دیں گے ہشاموہ نے کسا رہا توڑ دیں گے فرش کو حَدَمَعَ تَخْرِيبِ الْحِتَانِ سَاتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ دیواریں خراب کر دیں گے بِالْأَوْتَاد مِخِہِ ٹھوک ٹھوک کر وَخَشَبِرْ رُفُوقِ اور الْمَارِي کی لَكْڑِيان دیواروں میں لگا کر الْمَارِي بنانے کے لیے لَكْڑِيان لگائیں گے دیواروں ہی میں پٹ کریں گے تو بِالْأَوْتَادِ وَخَشَبِرْ رُفُوفِ رَفْن کی جمعہ رفوف الْمَارِي خَرَبَمَنِي خَرَابْ کرنا اور جب بچے زیادہ ہوں گے وَزُوار اور زائرین آنے جانے والے لوگ وَزِیفَان ضعیف کی جمعہ زیفان مہمان زیادہ ہوں گے وَنُّدَمَا دوست زیادہ ہوں گے ندیم کی جمعہ ندیمہ اور ہم لقمہ اور ہم پیالہ کو بھی کہتے ہیں ندیم جو ساتھ میں پیتا ہے تو جب دوستی آر زیادہ ہوں گے مہمان زیادہ ہوں گے احتیجہ احتاجہ الہ سی لے کے ساتھ آتا اس کا سیلہ بعد میں آرہا ہے تو ضرورت پڑے گی مجھول ہے ضرورت ہوگی پانی بہانے کی وَاتِّخَاظ اور اتخاذ الحبابہ القاطرہ اور مٹکے رکھنے کی حبابہ مانے مٹکے حبن کی جمع حبابہ جررت ان کو کہتے ہیں بڑے مٹکے اور مٹکے رکھنے کی القاطرہ جو ٹپکنے والے ہوتے ہیں مٹکے وَالجِرَار اور گھڑے الراشحہ جو چونے والے ہوتے ہیں پانی چوتا ہے جن میں سے تو قاطرہ ہی کے معنی میں رشحہ یا رشحہ مانے چونہ پانی کا ٹپکنا رشحہ العرق یعنی پسینہ ٹپک گیا یا ترشح الیناء بالماء پانی سے وہ بہرہ آئے برطن تو گھڑے بنانے کی الہ اضعاف اس سے زیادہ دو گناہ یہ الہ سلایا احتیجا کا تو مٹکے وغیرہ کی ضرورت دو گناہ مٹکے رکھنے کی اور گھڑے رکھنے کی ضرورت پڑے گی ماکان والی جتنی پہلے تھی اس سے دو گناہ فَكَم مِّن حَائِطِن اس کی وجہ سے کتنی دیواریں تَأَقَّلَ أَسْفَلُهُ اس کا نیچے کا حصہ دیواروں کی جڑ وہ تَأَقَّلَ کمزور پڑ جائے گی تَأَقَّلَ مطلب فُسْفُسِ ہو جائے گی وَتَنَاثَرَ أَعْلَاهُ کیونکہ پانی ٹپکے گا نا تو دیوار کمزور ہو جائے گی نیچے کی اور اوپر کا حصہ دیوار کا وہ تَنَاثَرَ وہ گرنے لگے گا اور اس کی مٹی نکلنے لگے گی وَسْتَرْخَ سَاسُ اس کی بنیاد کمزور ہو جائے گی وَسْتَرْخَ منِ زَعُفَ تَدَاعَ بنیانُ اس کی عمارت لاغر ہو جائے گی تَدَاعَ یَ تَدَاعَ منِ کمزور ہو جائے گی مِن قَطْرِ حَبِّن حُبِّن مٹکے کے ٹپکنے کی وجہ سے وَرَشْ اِجَرِّن وَگھَرَے کے چونے کی وجہ سے چونہ یا چونہ کیا کہتے ہیں ہمارے ادھر چونہ کہتے ہیں شاید غالباً صحیح چونہ ہے مٹکہ چو رہا ہے وَمِن فَضْلِ مَا الْبِعْرِ اور کوئے کے پانی کی زیادتی کی وجہ سے یہ سب ہوگا وَمِن سُوءِ تَدْبِیر اور بَدْنَظِمِ کی وجہ سے ہوگا اور جس قدر زیادتی ہوگی لوگوں کی احتاجونا ضرورت ہوگی مِنَ الْخَبِیز روٹیوں کی مِنَ الْوَقُودُ اور ایندن کی پتسخین اور گرم کرنے کی ضرورت پڑے گی وَالْنَارُ لَا تُبْقِی تو اس میں آگ کی ضرورت پڑے گی آگ چھوڑتی نہیں اور باقی نہیں رکھتی مطلب وہ جلا دیتی ہے آگ سے جلتی ہی چیزیں تو گھر جلے گا لکڑیاں جلیں گی مکان جل وَإِنَّمَا أَدْدُّورُ حَتَبُنْ لَهَا تو مکان وہ اس کا ایندن بن جاتے ہیں آگ کا اور جو گھر کے اندر جو بھی چیز ہے مِمَّتَا سَامَانِ فَوَا أَقْلٌ لَهَوَا اس کا کھانا بن جاتا ہے آگ کا فَكَمْ مِنْ حَرِيقٍ کبھی آگ لگ جائے گی بساوقات قَدْ أَتَا عَلَى أَسْلِ الْغَلَّةِ جو اصل منافع ہی کو ختم کر دے گی آگ جتنا منافع کراہ سے ہو رہا ہے اَتَا عَلَى ہی آگے پھر اَغْلَزَ النَّفَقَ سخت خرچے کا پھر آگ لگنے کے بعد جو خرچہ آئے گا مکان کی مرمت میں وَرُبَّمَا کَانَ زَالِكَ اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو عِندہ غَایتِ الْعُسْرَةِ امْتِہائِ تنگی کے وقت عِندہ غَایتِ الْعُسْرَةِ وَشِدَّةِ الْحَالِ اور سخت حال حالت میں ہو یعنی جب تنگی چل رہی ہو تب ہو وَرُبَّمَا تَعْدَدَتْ تِلْكَ الْجِنَائِ تَعْدَّا يَ تَعْدَّا تَعْدِيَ تَنْمَنِ متعدی ہونا تَعْدِیاً ہو سکتا ہے کہ یہ جرم اور یہ حرکت یہ آگ لگنے کا جو جرم تم نے کیا ہے یہ جرم متعدی ہو جائے الٰہ دور الجیران پڑوسیوں کے گھروں تک آگ پہنچ جائے وَإِلَى مُجَاوَرَةِ الْعَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ وَبَدْنَ اور مالوں تک کو چھو دے ہو آگ یعنی مال میں بھی لگ جائے اور لوگ بھی جل جائیں اس سے جاورہ منیں اس تک پہنچ جائیں فَلَوْتَرَقَنَّا سُحِينَ اِذِن پھر کیا ہوگا صاحب اس وقت اگر لوگ جو جن کے گھر میں آگ کا اثر ہوا ہے وہ اگر مکان مالک کو چھوڑ دیں وَقَدْرَ بَلِيَّتِهِ اور اس کی جو آزمائش ہے جس مقدار میں اور اس کی مصیبت ہے جس مقدار میں اس ہی کو چھوڑ دیں کہ بیچارہ وہ تو خود پریشان ہو گیا اس آگ لگنے کی وجہ سے تو اس کو چھوڑو اس کی مصیبت کو چھوڑو فَلَوْتَرَقَنَّا سُرَبَّدْدَارِ وَمُسِبَتَهُ یہ مطلب ہے قَدْرَ بَلِيَّتِهِ وَقَدْرَ مُسِبَتِ اختمالاً اس کو برداشت کر لیا جاتا آگ لگ دی کوئی بات نہیں وَلَاكِنَّهُمْ لیکن وہ پڑوسی بھی يَتَشَأْمُونَ بِهِ اس سے بدشگونی لیں گے یہ کہاں سے آگیا آگ لگا دی سب میں وَلَا يَزَالُونَ يَسْتَثْقِلُونَ ذِكْرَهُ اور پڑوس کے لوگ اس کا ذکر کرنا بہت برا سمجھیں گے وَيُقْسِرُونَ مِنْ لَا اِمَتِهِ اور اس کو ملامت خوب کریں گے وَتَعْنِی تھی اور اس کو توبیخ کریں گے ڈاٹیں گے پھٹکاریں گے اَنَّفَ اَيُوَنَفَ مَنْ تَوبیخ اور ڈاٹ پھٹکار کریں گے بہت زیادہ کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ